بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں جابر شاہ آپ لوگ کے اپنے پرگرام احوال بلوچستان کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین جیسے کہ آپ کے علمے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہماری جو سرکاری ملازمین ہے وہ سرابہ احتجاج ہے ایک شاعر نے کیا خوب کا ہے کہ جس دور میں لڑ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کچھ بول ہوئی ہے یقینا ہماری بلوچستان کی ملازمین ہے وہ دربدری کا شکار ہے ہمارے مائے بہنیں یہاں پر تو قبائلیزم کا نعرہ لگایا جاتے کہ بلوچ پشتون معاشرہ ہے بلوچ پشتون معاشرے میں اس طرح روڈوں کے اوپر خواتین کو نہیں بٹایا جاتا ہے اور ان کو چار چار دیواری کی تحفظ دی جاتی ہے لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ایوانوں میں بیٹے ہیں وہ سارے بلوچ یہی اس علاقے کے پشتون ہے لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارے مائے بہنیں جو ہیں اس طرح روڈوں کے اوپر بیٹے ہیں ہمارے بائی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے یہاں پر پانچ دنوں سے درنا دیئے ہوئے تو ناظرین آج اس پروگرام میں ہم مختلف لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ ان کے اصل مسائل کیا ہے اور حکومت کے جانب سے کیا کہا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اس درنے میں شرک دو خواتین یہاں پر میرے ساتھ کڑی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا تعلق کس ہے جی پی ٹیچر گلوبل پارٹنرشپ سے اچھا تو کیا یہ کتنی دن ہو گئے یہاں پر درنے میں سر دس فروری کو جو ہے دس دن ہم نے درنا دیا تھا اور ابھی پندرہ دن جو ہے ہم نے وہاں پر پریس کانفرنس پر دیئے یہاں پر جو ہے پانچ دن ہو رہے ملکے سب بیس دن ہمیں ہو رہے ہیں اچھا تو کیا مطالبات کیا ہے مطالبہ یہ کہ ہمیں مستقل نہیں کر رہے ہیں اچھا وہ مستقل کر لیں جی مستقل کر لیں ہمیں دوہزار سولہ میں جو ہے ہم لوگ بڑھتی ہوئے تھے ابھی ہمیں جو ہے کہ چھ سال ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں پرمننٹ نہیں کر رہے ہیں ایک سالہ اور کنٹریکٹ ایک سالہ اور کنٹریکٹ بس اسی طرح بولتے جا رہے ہیں لیکن ہمیں کنٹریکٹ پہ رکھا جائے اس سال بھی یہی بول رہے ہیں کہ ہم لوگ پھر سے کنٹریکٹ میں آپ لوگوں کو رکھیں گے اچھا آپ کیا کہتی ہیں یہاں پہ بلوچ پشتون روایات ہے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری اپنا ایک روایت ہے کہ خواتین گھروں تک اور چاردیواری تک میں دو دوتی ہے یا اب اگر ٹیچر ہے تو سکول تک میں لیکن آپ لوگ روڈوم کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں کیا اس معاشرے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ سب سی ایم کا کامنام اس کی اگر وہ ہمیں مستقل کرتا تو ہم آج روڈوم پہ رکھوں پہ نہیں ہوتے آج اگر وہ ہمارا بات مانتا ہمیں مستقل کرتا تو ہم یہاں روڈوم پہ نہیں ہوتے ہم پہلے چھ سال سے ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹریکٹ پہ ہمیں رکھ رہے ہیں اور نونوں مہینے سے ہمارے سیلریز بھی بند ہے اور اس نے ریلیز بھی نہیں کیا ہے اس کے علاوہ ہم پندرہ دنوان دن نہیں دیئے ابھی ہمیں بیس دن ہو رہا ہے لیکن وہ پھر بھی ہمارا ہمیں مستقل نہیں کر رہا ہے اچھا اچھا مثال اگر یہ مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر کیا لائے عمل ہوگا تو ہمارا مزی لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم سخت سخت سٹیپ اٹھائیں گے آیا رمضان آجائے ہم رمضان میں بھی دن نہ دیں گے عید آجائے ہم عید میں بھی یہی بیٹھیں گے دن نہ دیں گے ہم اپنا دن نہائے سے ختم نہیں کریں گے جب تک وہ ہمیں مستقل نہیں کرتا بڑی مہربانی ناظرین ان کی بات یہ آپ لوگوں نے سنی یقینا ان کا کہنا کیا اگر ہمارے مطالبات مانے نہیں گئے تو یقینا ہم رمضان شریف میں بھی یہی پہ در نہ دیں گے اور بلکہ عید میں بھی یہی پہ ہوں گے آئیے چلتے دوسرے سے بات کرتے ہیں ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے وہ سرکار سے کہ ہم کو وپا کی حکومت نے جو پچیس پرسنٹ دیا ہے وہ ہمارے اوالہ کر لیں وہ ہمارا حق ہے وہ ہم سے ملازمین سارے ملازمین چیخ رہے ہیں کون سر ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کا ہمارا تعلق ہے جو بہت کم تنخواہوں سے گزارہ کر رہا ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے بلکستان میں کہ سارے ملازمین کو ایلادہ ایلادہ تنخواہ ہے ایڈکیشن کا ایلادہ ہے کوٹ کا ایلادہ ہے وہ دوسری ایلاکیشن کا ایلادہ ہے وہ پیچک کا ایلادہ ہے ہم یہ کہہ رہے کہ اس کو برابری ہونا چاہیے سارے ملازمین کو ایک ہی ہونا چاہیے گر میں جو چوٹے چوٹے بچے ہیں ایک کو جو دس روپے دے دے ایک کو پانچ روپے وہ پانچ روپے والا پھینکتا ہے وہ نہیں لیتا ہے کہ ہم کو بھی دس روپے دے دو آپ گر کو چلا رہا ہے میں جام صاحب سے یہ ریکویشٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو گر کو چلا رہا ہے گر تو اس طرح نہیں چلاتا ہے کہ ایک کو پانچ روپے دینا ہے اس کو ایک کو دس روپے دینا ہے برابری ہونا چاہیے رکاوات یہ ہے سار کہ ہم لوگ ملازمین ہے ہر پاکستانوں جو پرچیز پرسل کا اعلان واہ ہے نورپکشن جاری واہ ہے تو اس پر ہم لوگ کلا ہے کلا اس لیے کہ ہم لوگ کبی لوگ بروی میں شغان بلتا ہے پرشتوں میں فغور بلتا ہے کہ ور سبو کو ملائے ہم لوگ کو کن نہیں ملائے پیر ہم لوگ سبا جو ہے رکبے کلاسی تو بلد علاقہ ہے مگر غربت کلاسی دے سار سبو میں عمر علاقہ فاسمندہ علاقہ ہے تو اس پر ہم لوگ کپلا حق پر کڑا ہے ہم لوگ ناجائز نہیں کرتا ہے وزیرالہ صاحب سے بھی ہمارے یہ درخواست ہے کہ ہمارے مطالبات جل سے جل آل کریں ہمارے نوٹفیکشن پر دسخط کریں اگر نہیں کیا تو ہمارے یہ اخرین وارننگ ہمارے بیس آزار تنخواہ مثال کی طور پانچ آزار ہمارے گئیز کے بل آتا ہے دو آزار بجلک آتا ہے بچوں کا پڑائی ہے گر کا خرچہ ہے یہ کئی سب پھو رہو گئے ہمارا یہ مطالبات اس جنبے کے دن اس مجبوری میں آیا ہے مستی سے نہیں آیا ہے ہمارا حقومت یہ مطالبات کہ یہ ملازمین کا مطالبی حل کریں اس کا یہ جو حق بنتا ہے وہ دے یہ سب مجبوری سے آیا ہے مستی سے کوئی نہیں آتا ہے پھر نے جو ہاؤس اس کو ایکسٹنٹ کرنے کے لیے اس کے رینویشن کے لیے اس کو تزین اور آئیش کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں لیکن جب ہمارے حق کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں یہ پیسوں کی کمی ہے بجٹ کی کمی ہے تو اگر اس کے پاس ہے تو ہم لوگوں کو بھی چھائیے اور یہ ہم لوگوں کا حق ہے اب جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بسماندگی ہے آج کیا ڈیٹ ہے دو اپریل شاید تو آج کی ڈیٹ تک بچوں کو کتابیں نہیں ملی ہیں آپ کتاب دیں گے ہم پڑھائیں گے اب جو جو سکول قبضہ ہوئے ہے جو باثر لوگوں نے قبضہ کیا ہے اور جنہوں نے اس کو اپنے استبل بنائے گودام بنائے اس کو کون خالی کرے گا واغذار کرائے گا تو یہ ابیہ سادزہ پورے بلوستان میں حاضر ہے جو لوگ آزر نہیں ہیں جو منسٹروں کے ساتھ اٹھے چھے جو گوڑیروں کے ساتھ اٹھے چھے ان کا حکومت کیوں سنجیدہ نہیں ہے ان چیزوں میں اگر اس کی سنجدگی اس بات سے آپ اندازہ لگا ہے یہاں پہ آزاروں کا مجموعہ ہے پورا شار ڈسٹر پہ پورا بلوستان جام ہے آپس بند ہے اور جان صاحب کراچی میں بیٹھا ہے تو اگر یہ جام برزند بلوستان ہوتا تو اس طرح نہیں ہوتا میرے شیدہ بلوچو نیشنل پروگرام سے ہم لوگ آج پانچ با دین اس درنے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم لوگ جو نے پہلے دن کی طرح پورا عظم ہے پہلے دن جس طرح ہم لوگ جوش جذبے سے ادھر بیٹھے تھے ابھی بھی ادھر بیٹھے رہے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہم لوگ ادھر ہی ڈٹھے رہیں گے ادھر اپنے بائیوں کے شانہ بشانہ ہم لوگ ادھر کڑے رہیں گے یہ کہا جاتے کہ جی بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی ہے ہر کوئی کہتا رہتا ہے تو اس کا ذمہ دار آخر ہے کون ان سب کا ذمہ دار صبح حکومت ہے آج کل ابھی سیعت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے آج کل کرونا کی کیسز بھی بڑھتے جا رہے تو ادھر ہم لوگوں نے درنا بھی لگایا ہوئے لیکن جا کمال صاحب کی در ہے کیونکہ ہم لوگ خواتین نکلے روڈوں پر یہ قبائلی ہمارا ہے صبح جو چونکہ قبائلی صبح بلوچ اور پشتو اچھا ڈیمانڈ کیا ہے جی ہم جیسے باقی ڈیپارٹمنٹ کی طرح ہماری نیشنل پروگرام والوں کی بھی کچھ ڈیمانڈ سے ہمارے سب سے پہلے یہ کہ 25% ہماری سیلریز میں اضافہ کیا جائے دوسرا یہ کہ ہم 20 سالوں سے سرویس کر رہے ہیں لیکن ہمارا سرویس اسٹیکچر ابھی تک نہیں بنایا مطلب میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سرویس اسٹیکچر اس کی بحالی کو یقینی بنایا جاہا دوسرا ہم لوگ ان کا یہ کہ ہم لوگ ایڈیشنل چارٹ پہ پندرہ پندرہ سالوں سے کام کر رہے ہیں لیکن ہم اوپر ہم پرموٹ نہیں کیا جا رہا جیسے ہم لوگ آئی راتورٹیز کے پاس جاتے ہیں اپنے رائٹ لینے کے لیے تو بولتے ہیں نہیں ایسے جیڈی کا رول نہیں بنا میں پوچھتا ہوں یہ کون سا رول ہے جس میں پرموشن نہیں ہے اور یہاں پہ جو نا ایج وائز سینئرٹی کا رول رکھا گیا ہے وہ فی میلز جو ایج وائز سینئر ہے ہمارے بعد اپوائنٹ ہوئے ہیں لیکن یہاں میریٹ کو نہیں دیکھا جاتا کتنے ایج وائز جو سینئر ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو نا ایلس ڈپارنٹمنٹ کے باقی سب کو جو نا رسک الانس مل رہے صرف نیشنل پروگرام کو نہیں مل رہا کیوں کہ ہم لوگ ایلس ڈپارنٹمنٹ سے نہیں ہے جب کرونا آتا ہے یہ ہمارے جو ہے ٹی ٹی ہو ہمارا میزل ہو پولی ہو یہ ہمارے بغیرہ ہو ہی نہیں سکتا ہم پاک آرمی کی طرح کام کرتے جیسے پاک آرمی والے جوب کرتے نا اسی طرح ہم لوگ بھی گرمی ہو سردی ہو گرمی ہو سردی ہو بارف ہو بارش ہو جب ہمیں بلائے جاتا ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں ہمارا عق نہیں ملتا کیوں یہ میں پوچھنا چاہوں گے اسے پوچھتے ہیں جسلام علیکم کیا کہیں میرا نام فرزان دورانی اور میں پریسٹ کرتی ہوں انیشلل پروگرام پلائے انر کی جی بلکل آج ہمارے پانچ فات دن ہے اور ہم جو کہ یہاں پہ بلشتان سطح پہ خواتین کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود آج پانچ فات دین اور جمعہ کا دن بھی اور خواتین کے بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور گورنمنٹ کے پا بلشتان کو کہ میں اسے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ پاکست سطح پہ ان کے نوٹکیشن جاری ہوچ کیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ان کے پاس بجٹ پی ہے یہ مختلف قسم کے دام بہانے کر رہے اس کو یہ سنی کرنا چاہیے ان کی خواتین کا تھوڑا سا ریاز کرنا چاہیے بلشتان لیول پہ کہ یہ نہیں نکل سکتے اس کی باوجود ان کو مشکلات کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ لوگ باہر نکلے ہوئے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو کانلی میں ریکویش کروں گی خاص طور پر بلشتان کی جو دادارہ نے ان کی جو صدارہ نے ان کی تنخواہ اور ان کی جو جمعان ان کو پورے کیا جائیں میں تھوڑا سا یہ کہنا چھوں گے کہ جو پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ خزانے خالی ہیں ابھی ان خزانوں میں تھوڑا سا آنا پیسہ آنا شروع ہو گئے ابھی ہمیں بولے جاتا ہے کہ پندرہ پرسنٹ ہم لوگ سیلریز میں اضافہ کریں گے کیوں پندرہ پرسنٹ کیوں کہ ہم بیک مانگ رہے ہیں ان سے ہم اپنا آکھ مانگ رہے ہیں بیک تو نہیں مانگ رہے ہیں اگر مطالبات پورے نہیں ہوئے تو پھر کیا علامہ لوگابوں کی جانب سے ہم لوگ اپنا آج دوسرا بھی لائے حمل تیار کریں گے انشاءاللہ پھر یہ ہمارا درنہ ادھر نہیں رہے گا ہم لوگ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے اس آد تک ہم لوگ جائیں گے وہ لوگ خوش نہ ہو کہ ہم لوگ ادھر صرف بیٹھ کے بس بیٹھ بیٹھ کے ہم لوگ گروں کو چلے جائیں گے ابھی رمضان شریف بھی آ رہا ہے بلکل رمضان ہو جو بھی ہم لوگ ادھر ہی بیٹھے انشاءاللہ اور آگے جو ہمارا عمل لائے عمل جو ہمارا قائد ہمارا عبد المالک کاکر صاحب وہ ہمیں بتائیں گے ہم ان اس پر عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ یقینا ناظرین جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر اگر رمضان شریف بھی ہو تو ہم بیٹھیں گے اگر عید کا موقع ہو تب ہی ہم بیٹھے رہیں گے اپنے مطالبات کے حق میں دیکھا جائے تو یہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مطالبات ہمارے مانے نہیں گئے تو بلوچستان بھر میں بھئی آجام کر دیا جائے گا پھر ہر جگہ پہ درنے بیٹھے رہیں گے لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک مرتبہ پی رہے ہیں اہوال بلوچستان میں آپ لوگ خوشام دیت کہتے ہیں پینڈال سجا ہوا ہے بلوچستان کے ملازمین کا اپنے حقوق کے حوالے سے جو درنہ دیا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہم تھوڑا سیٹ بیس لیا ہے کہ وہ ہم پر بڑا شور بھی ہے تو سیٹ پہ میرے ساتھ ایک بائی کڑا انسی پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا اپنا محمد رسول و فاکر صدرال پاکستان کلکسوشن زلہ پشین صدر ککر صاحب یہ بتائیں کہ محکمہ کون سا ہے آپ کا ہمارا محکمہ ڈپٹی کمیشنر آفیس پشین ہے اچھا ڈپٹی کمیشنر آفیس میں کام کرتے ہیں تو یہ جو درنہ دیئے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی مطالبات حکومت کو ارسال نہیں کیے تھے اس سے پہلے جب ہم اسلام آباد سے آکے پھر آمین اسلام آباد والا نیٹر فکشن کا انتظار کیا جب انٹر فکشن آیا تو پھر آمین سبائی قائدین بلخصوص آمین جو گرنڈ ایلیس کے جنرل سیکرٹری ہے دادم آمد بولوچ صاحب نے آدمالک حکر صاحب کی جو اس کے مشاورت سے بฆولی değişرد دی秒 مجہری حکومت کہ اس کام آمال کرanding کریں پھر دو باری کے پیر دو بارا کیا معچhomme پہر پانچ روماندر دیوں آمین پھر روماندر روماندر اور آخر چاکر آم цی کین پسلوب پیروز کام پلز اکری پھر transition جو چیز کamerριس اور چیز عندو چیز کی طریق کسی طری試 دیب Aqua پیشیس پرسنٹ آپ نے نہیں دیا تو ہم انتیس تاریخ کو آکی چوک میں درنا دیں گے تمام ملازمی ملازمی برشتان برکی سبایی حکومت جو کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسی نہیں ہے واقعی پیسی نہیں ہے نہیں ہے اس پر مجھے بوتا انسانات آیا کہ سبای گورنمنٹ کے پاس کسی پیسی نہیں ہوتے سبای گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسی پڑا ہوا ہے لیکن وہ خرچ کرنے میں کتکتران رہا ہے وہ خرچ کرنا اس کو آتا ہی نہیں ہے پچھلے سال بھی انہوں نے کھین عرب دالر کھین عرب روپے انہوں نے کھین عرب روپے انہوں نے وپا کو گورنمنٹ کو بیجوائے کیونکہ وہ لوگا لیپس کردی ہے وہ خرچ کر رہا ہے تو اسی طرح آج بھی ہمارے بلوشتان ہر مادنیا سے مال عمال ہے جو نفسی وارد عمال کم مل رہا ہے او اس کی وجہ سے ہمارے پاس بود پیسا ہے لیکن یہاں پی جو عمال کرندے وہ سایی موشارہ وزیر الاسا کونی دیرہا ہے سبیہ کو ویسے ہی بدامنی کا اشکار بنا رہے ہیں سبیہ کو ویسے جام کر رہے ہیں تو اس سے یہ عمل جانے یہ اچھی بات نہیں ہے آخری سوال یہ ہے کہ اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو کیا علاہ عمل ہوگا اگر یہ مطالبات ہمارے پورے نہیں ہوئے تو ہم گروہ سے جب نکلے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں ہم کشتی کو جلا کر آئے ہیں تو ہم نے اپنے کشتی جلایا ہے ہم نے اپنے بال بچوں کو چوڑے ہیں ہم نے اپنے زیف موالدین کے چوڑے ہیں میں جب سے ونیتی ساریخ کو آیا ہوں میرے ساتھ پشین سے ایک سو ستر کلرکسیشن کے ملازمین میرے ساتھ یہی پینڈال میں صبح شام رہتے ہیں اسی رات گزارتے ہیں گرمی دوب گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اگر یہ لوگ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک مینے کے لئے بھی یہی پہ تیار ہیں یہی رول دون پہ بیٹنگ ہے اور یہ خصوصی درخواست میرے تمام ڈپٹی کمیشنروں سے ہے کہ وہ ڈپٹی کمیشنرز بخصوص ہمارے پشین کے یہ جو ہے نا ہمارے ملازمین کو بیجا تنگ کر رہا ہے اور ان کو درہ رہے اور دمکار رہے ہیں اس کی روئی کیم پزور مزمت کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح عمل آپ نہ کریں یہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے اپادر آپ لوگ نہ بنیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ ساڑھے تیہتر سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی جو نا اہلی ہے اس کی وجہ سے آج ہم ان مسئبتوں میں پسے ہوئے ہیں اور خصوصا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان مادنیات سے مالا مال ایک صوبہ ہے لیکن یہاں پر لوگ سکول نہیں جا پاتے ہیں ہمارے پاس سکول نہیں ہے اگر سکول ہے سکول کی چاردیواری نہیں ہے اگر چاردیواری ہے وہاں لیٹرین نہیں ہے اسی طرح سے ہسپتالوں کے اندر جو سہولیات ہیں وہ نا کافی ہیں خصوصا میں بینظیر ہسپیٹل میں کام کرتا ہوں بینظیر ہسپیٹل جو ہے پچاس بیڈیڈ ہسپیٹل ہے اور اگر پچاس بیڈیڈ ہسپیٹل کو چوبیس گھنٹے پر تقسیم کیا جائے تو وہاں تین شفٹوں میں یہ پچاس بیڈیڈ جو ہے پیرا میڈیکل سٹاف ہے وہ تقریباً چالیس ہے اب چالیس پیرا میڈیکل سٹاف اور جو سولہ نرسز ہیں وہ ڈیڑھ سو مریضوں کے لیے یا ڈیڑھ سو بیڈیڈ کے لیے جو ہے یہ قطعی طور پر ناکافی ہے اور خصوصا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر سہولیات وہ قطعی طور پر جو ہے ناپائد ہوتی جا رہی ہے ہمیں جدید مشینری کی ضرورت ہے جدید مشینری کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ سکل اس سکل کی ضرورت ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے پیرا میڈیکس کو یا ہمارے دوسرے جو ہیلت پروائیڈرز ہیں ان کو جو ہے مزید بہتر ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس سکول کالیجز نہیں ہے اور ہمیں باہر ان ٹریننگ کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں جس سے ہم اپنے عوام کو بہتر سہولیات مہیا کرنے سے قاسر ہیں اور اس کی تمام طرزی مداری حکمرانوں کے اوپر ہے یہ جو پچیس پرسنٹ والا رولہ ہے بلوچستان کی مختلف علاقوں سے ایک ایک دو دو تین تین بندے آ چکے ہیں یہاں پہ درنے میں تو کیا سمجھتے اگر یہ آپ کے مطالبات نہیں مانے گئے تو کیا یہ احتجاج میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے یا آپ لوگ وینڈ اپ کر کے چلے جائیں گے یہ تو ہم اگر تاریخ میں چلے جائیں اس قسم کا جو ہے کبھی بھی جو ہے اکھٹ محنت کشوں کا نہیں ہوا ہے ابھی آپ دیکھیں یہاں ایک گریڈ سے لے کر اکیس گریڈ تک کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب اس کو جو ہے چیلنج کرنا یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ان کی خام خیالی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس حوالے سے نہیں ڈر رہا ہے کہ یہ ہمارے انیس لقات کو یا پچیس پرسنٹ کے اوپر ان کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ دھرنا کامیاب ہو جاتا ہے مزدوروں کا مورال بلند ہوتا ہے پھر ان حکمرانوں کی آئندہ آنے والی نسلے بھی یہ یاد رکھیں گے ان کی خیر نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو محنت کشوں کی یہ جو احتجاج ہے یہ جو دھرنا ہے یہ جو ہرطال ہے یہ ان وزراء کے وعدوں کی طرح نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں پیچھے کی طرف دکھے لی جا رہی ہیں ہم ہمارے بچے جو ہے اللہ تعالیم سے محروم ہیں اور ہمارے عوام جو ہے وہ بجلی گیس اور پانی کو ترس رہے ہیں ہمارے اس بلوچستان میں مادنیات سے مالعمال سوبہ ہے لیکن ایسے علاقے ہیں جہاں بیڑ بکریان اور انسان ایک ہی گاڑ سے پانی پیتے ہیں تو ہم جو ہے یہ ایک بات جو ہے میں یہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اور برسار اقتدار دونوں ہمارے لیے ایک ہے اس وجہ سے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب پیرا میڈیکل جو ہے پورے بلوچستان سے ہزاروں میل پیدل چل کر آئے تھے جو آج یہاں آ کر ہمارے پاس تقریر کرتے ہیں وہ اس وقت انہوں نے ہمارے مطالبات ماننے سے انکار کیا تھا لیکن آج ہمدردی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں اور دکھا رہے ہیں لیکن ہمیں حکمران طبقہ اپوزیشن اور برسار اقتدار ہمارے لیے ایک ہے اور اگر جس دن یہ اس طرح کا اگر یہ جو اتفاد و اتفاق ہے اور یہ گرینڈ آلائنس ہے اگر یہ جو ہے مضبوط ہوتا گیا اور ہمیں یقین ہے کہ اپنے حقوق کے حوالے سے یہ مضبوط ہوتے جائیں گے تو ان کو ہم دکھا دیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے ہماری طاقت سے یہ پورا پاکستان بلکہ یہ پورے انسانی معاشرہ ہماری طاقت سے چل رہی ہے اور ہمیں اپنی طاقت کا احساس ہو رہا ہے ہم ان کو دکھا دیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ یونس کاکر صاحب کریں جو کہ ترجمال ہے گرینڈ آلائنس کے ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا نہیں السلام علیکم سلام سب سے پہلے تو میں کیٹی نوز کا دل کے عطا گرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ گزرشتہ دو تین دن سے آپ بلکہ بلکہ کے یہ ملازم تفقے کے جو آواز ہے یہ ایوانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں میں دل کے عطا گرائیوں سے آپ کا اور آپ کی پورا ٹیم کا دل کے گرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں شکریہ جی کیا کہیں گے یہ درنا دیا ہوا ہے پانچ دن ہو گئے ابھی تک کوئی سرکاری اہلیکار یا کوئی وزیر یا کوئی ایم پی اے آپ کے پاس لیں ہیں جس طرح آپ کو پتا تھا چلوں کہ اس گرائی ایلینس میں بلکہ کے ملازمین جو ہے بتیس تنظیمیں اس میں شامل ہے گزرشتہ ایک مہنے پہلے ہم نے گورنمنٹہ بلکہ چیپ سیکٹری کو وزیرالہ کو ایک مراسلے کے تیت اپنا انیس نکاتی ڈیمانڈ پیش کیا اور ہم نے انتیس تاریخ کا ڈیٹ فکس کیا ہوا تھا کہ انتیس تاریخ سے کو بلکہ کے میندکش ملازمین لے کر آج تک ہمارا پانچوہ روز ہے دو تین ہمارے دور ہوئے ہیں ہمارے میٹنگز ہوئے ہیں ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں جو وزراء کے لیول پر بھی ہے انتظامیہ کے لیول پر بھی ہے چیپ سیکٹری لیول پر بھی ہوئے ہیں اور آج بھی ہمارے مذاکرات شروع ہے چیپ سیکٹری پر توڑا سا ڈیٹ لاک ہے سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے پچیس پرسنٹ جو وفاق نے اپنے تمام ملازمین کو دیا ہے ڈیسپائریٹری ڈیڈیکشن جو پچیس پرسنٹ ہے اس پر یہ ہمارا سرپیرس مطالبہ ہے اس کے علاوہ ہمارے مختلف دیپارڈمنٹوں کے جو درینہ مسائل ہے جو گزرستہ تین سالوں سے التواہ کا شکار ہے یہ موجود ہے ہمارا یہ موقع ہے کہ جب تک بلوچتان کے تمام ملازمین جو کہ مائنس پلس کی بات ہو رہی ہے ہم کسی مائنس یہاں پہ ایک سوال آتے ہیں موجودہ حکومت آنے کے ساتھ یعنی باپ پارٹی کے اگر میں بات کروں تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہم بلوچتان کے لوگوں کے جو اصل مسائل ہے وہ حل کریں گے لیکن یہ تو روڈوں پہ آکے بیٹھ گئی جی سر آپ سب کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم میڈیا کے لوگ ہیں مسائل تو بہت دور کی بات ہے تمام جو ملازمین ہے تمام جو زمیندار ہے جمام جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں سب اتجاج پہ ہے اتجاج پہ کیوں ہے تو مسائل نہیں ہو رہے تھے اگر ان کے مسائل ال ہوتے تو یہ آج آپ ار جگہ پریس کلب پہ ار جگہ آپ کو ملازمین آپ کو ہمارے معاشرے کے لوگ جو اتجاج کر رہے ہیں یہ تو کام نہ ہونے کی ایک دلیل ہے بڑی مربانی ناظرین آپ نے باتیں سنی یقیناً سبائی حکومت کے اگر میں بات کروں تو سبائی حکومت کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ منتخب ہوئے آ گئے اسمبلیو میں بیٹھ گئے تو وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کی سربراہی میں ان کی حکومت بنی کیابنٹ بنی تو ان کا یہی ایک نعرہ تھا کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے جو اصل مسائل ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور حل کریں گے لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت بلوچستان کے ماں بہنیں جو ہیں وہ اس لوب میں بیٹی ہوئے یہاں پہ درنا دیئے ہوئے اور ساتھ میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آساتھزہ جو بہت بڑا نام ہے جو عزتدار نام ہے آساتھزہ سمیت دیگر محکموں کے لوگ جو ہے نا وہ بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ درنا دیئے ہوئے اور جس کی وجہ سے کوئٹر شہر کے چار جو سڑکیں ہیں اس وقت چاروں اطراف یہ بند ہونی کی وجہ سے پوری کوئٹر شہر کی جو ٹریفک ہے وہ متاثر ہو چکی ہے وزیراعلا جام کمال صاحب گزشتہ پانچ دنوں سے دیکھ رہے لیکن ان کا مسئلہ ابھی تک جنگکہ تو ہیں اللہ کرے کہ ان کا مسئلہ حال ہو کیونکہ سامنے ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور پر عید کا موقع بھی ہے اور ان لوگوں نے بھی گر جانا ہوگا تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے مسئلوں کو غور سے دیکھ اور یہ مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بلوچستان جو ہے اور بھی بلوچستان میں کافی سارے ایسے مسئلے ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں جو حل طلب ہے کہ وہ مسئلے حل ہو اسی کے ساتھ ناظرین میرے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتے ہیں میرے ساتھ ٹیم میں شامل سینئر کمریمن اقبال خان اور مجھے جابر شاہ کو دے جیگے اجازت اللہ حافظ اور دوامی زرور یادرکھیں